نمسکر دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کے سفاقات ہیں میں ہوں آلوگ تو بھائی سرگودھا میں جو ہوا ہے ایکشن کمیونٹی کے ساتھ پاکستان میں اور یہ جو پاکستانی دھنڈورہ کو اٹھتا ہے کہ مائنٹیز کو حق دیئے ہیں ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے ایک بار پھر سے اس کی پونٹ کھل گئی ہے تو اس پر اب پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے میں نے بھی چرچہ کی کمرچی میں نے بھی ویڈیو بنایا پاکستان سے اس طرح کی خبریں جو آتی رہتی ہیں اب ان کے آنے کا میں کئی پہ پڑھا رہا تھا کہ شاک ویلیو بھی ختم ہو گئی ہے ایک بہیمانہ کل سے ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایک بڑا کرسچن آدمی اس کو مار مار کے خون و خون کیا ہے اور کچھ جنگلی جن کو اسرائیل کے ڈیفینس منیسٹر نے ہیومن آنیملز کہا تھا جس پہ ان کو بڑی تقلیف ہوئی تھی کچھ درندوں نے اس کو مار رہے ہیں اور بار بار ہیرو بن رہے ہیں کہ قرآن جلایا ہے تم نے کیوں قرآن جلایا ہے کچھ بیچ میں سے بیچارے اچھے لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا وہ اس نے نہیں کیا اس کے بیٹے نے قرآن جلایا ہے اور اصل میں ہوا کیا پہلے میں یہ بتا دوں کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں کہ چیزوں کو کورا کو جلاتے کیوں ہیں کہ پاکستان ایک third world piece of hell hole ہے جہاں پر کورے کا کوئی سسٹم نہیں ہے کورے والا آتا ہے کہ اب ایک بار نہیں آتا اس لیے لوگ اپنے گھر کا کورا جو ہے پھینکتے ہیں کئی لوگ اس کو جلا دیتے ہیں جلانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو درندے ہیں TLP کے جو درندے پہنیوں شکلان والے وہ دندھناتے پھرتے ہیں اور کسی کرسچن کو نظر آ جاتا ہے تو اس کو پیلنا ضرور ہوتا ہے اب سے تقید دو ہفتے پہلے سرگودہ یونیورسٹی میں ایک کرسچن کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس کو مارا گیا تھا بڑے برے طریقے سے اس لیے کیونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں تھا کر رہا یہاں پر ٹینکشنز چل رہی تھی کرسچنوں اور مسلمانوں کے درمیان تو ایک کیا الزام ہوتا ہے جو بڑے اعرام سے اپنے مضموم مقاصد کو پورا کر سکتا ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر کسی طرح گستاخی کا الزام لگا دو اگر کرسچن ہمارے ہاتھ نہیں آرہا دکان نہیں بیچ رہا اپنے سر نیچے کر کے نیچے چل رہا جیسے وہ حدیث ہے نا رسول اللہ کی اگر کوئی یہودی نظر آرہا تو اس کو تنگ گلی میں گساؤ یعنی وہ اس کو زلیل ہے وہ تمہارے لیول کا نہیں ہے زلیل ہو کے جزیہ پیش کرتا ہے قرآن کی جو آئے تھا تو یہ منٹیلٹی ڈالی گئی ہے مسلمانوں کے دماغ میں ہم تم سے بہتر ہے ہندو کالے چور کرسچن چھوڑے ہم ان سے اوپر افضل ہیں تو یہ گھنڈے لوگ تو اپنے تہارت بھی نہیں نیچے سے ساف طریقے سے کرتے ہم پاک ساف ہیں تو جب ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو کرسچن کو ہندو کو تننا کیسے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے تو بہرحال یہ ویڈیو ایسے ہے کہ اس بندے نے کودا جلایا اپنے گھر کا وہ پہلے بھی جلاتا تھا اور یہ بچارہ دبائی سے آیا تھا دبائی اسلام کا گھر ہے وہاں پہ عرب جو ہے ادھر وہ بچارہ مزدوری کر کے کماتا تھا گھر آ گیا درندوں میں جنگلی بھیڑیوں میں آ گیا اور اس کو مار مار کے انہوں نے مار دیا اور بعد میں اس کے ہی گھر کی جو فیکٹری تھی اس کو بھی جلا دیا پہلے میں آپ کو ذرا ترتیب سے دکھاتا ہوں کہ اثر میں ہوا گیا یہ لوکل ایریا کا بندہ ہے اس کے موں سے سنیئے کیا کہہ رہا بتانا چاہتا ہوں کہ سرگودا سیٹی میں آج صبح پانچ بچے کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی وہاں سے گزرا تھا اور کرسچن مجاہد کونی میں ایک فیملی اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی اور انہوں نے شاید کچھ کچھرے کو آل لگائی اور اس مولوی وہاں سے جو گزرا انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک کران پاک کو جلا دیا اور اس کے بعد اس نے انتشار پسند لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجاہد کونی میں ان کی ایک فیکٹری تھی اس کو جلا دیا ان کے گھر کو جلا دیا ان کے گھر کے ایک فیملی میمبر کی ڈیتھ کر دیا ڈیتھ ہو گئے اس کو مار دیا گیا سب نے دعا میں یاد رکھنے ہیں اس کاندان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کاندان کے لئے دعا کریں اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں میرے پاسٹرز دوست میرے کال کریں کہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں خطرہ ہے اور وہ علاقے خالی کروا دیا گیا تو پلیس سب دعا میں یاد رکھے گا سب دعا کیجئے گا سرگوہدہ مجاہد کلونی کے لئے گوہد ہے شکلاندہ پھولا سور ہے اور نہ نکال دیں یہ پچھلے پندرہ سالوں میں پھیلا جب سے دوہزار کی تاس کی آرہا وہ جو خادم رزوی جو تھا جو مردود خود تو مر گیا کتے کی موت یا تو کرونے سے مرا یا زہر سے مرا یا جیسے بھی مرا مرا ضرور بڑی بری موت تڑپتے بھی موت مرا اور سنان آئی ایس آئی یہ والوں نے بڑے ڈنڈے ڈنڈے بھی مارے تھے اس کے بیٹے کو بعد مٹھا کے لے گئے تھے پیچھے وجہ یہ فرانس والے معاملے سے پیچھے وجہ ترین ڈنڈا جب چلانا ہوتا ہے جب ڈنڈا چلا بھی لیتے ہیں یہ لوگ لیکن ان دورندوں نے ہولڈ اپنا پاکا کر لیا جہاں بھی جاتے ہیں انڈیا میں بھی ان کے نارے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ گستاخر رسول کی ایک سزا سرطان سے جدہ تو یہ جو لنچنگ کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر وہ خوب کہہ رہے ہیں سرطان تو جدہ کرو سرطان سے جدہ کے نارے وہاں پہ بھی لگے اور جنگلیوں نے کیا حرکتیں کی میں آپ کو پہلے وہ تھوڑی سی ویڈیوز دکھا دوں ایمبولنس کے ساتھ کیا ایمبولنس کا یہ بیڑا غر کیا کوئی توڑ پھوڑ کی یہاں پر بھی کوئی ایک بندہ تھا وہ بھی بیچار اپنی جہان سے ہاتھ دھو بیٹھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے اور ادھر ہی خطرے میں ہوتا ہے ادھر سلوان مومی کا سویڈن میں روز تقریبا ہر دو دن بعد قرآن جلا رہا ہے مسلمان نردگد بچارے تڑا پرے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو عربی میں اور وہ پلٹ کے رسول اللہ کو اور جو مقدس ہستی ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کوئی اوپر سے کڑاکا نہیں پڑتا اور کوئی مرد مجاہد یہ جو مجاہد ہیں نا آپ کے بڑے بہادور جو اس کے لئے غریبوں پہ کمزور کے اوپر یہ ظلم کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو کوئی کچھ نہیں ہوتا اور اچھے تر پڑتا اب جا کے ویڈیوز دیکھ لیں اور ابھی انہوں نے روک کے رکھا ہے اور ابھی وہاں پہ سختی ہونی ہے اور میں قرآن کو جلانے کی کبھی ترویج تو نہیں دیتا لیکن اس طرح کے موقع پہ بندہ کہتا ہے یا سلوان مومن کا اس کرسچن کو مارا اس کے نام کبھی کچھ کرو لیکن obviously I wouldn't say that کیونکہ حالانکہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہوں گا کیونکہ ہمیں ایک ڈکورم maintain رکھنا پڑتا لیکن مزہ اندر سے ضرور آتا جب یہ دیکھیں میں بے اس بات کے سپورٹ میں نہیں ہوں کہ کسی کی ریلیجیس بک کے ساتھ کچھ ہٹھانی کی جائے لیکن ہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس بک کے ساتھ سنٹیمنٹس اتنے مسلمانوں کو جڑے ہیں اور چونکہ کرشن کمزور ہیں ہندو کمزور ہیں سکھ کمزور ہیں تو بلیش فہمی کے آروک میں پھسا دینا بہت ایزی ہے میری تم سے دشمنی چل رہی ہے میں تم مان نہیں رہے ہو اب اس والے معاملے میں وہ لوگ ان کے جو یہ کرشن پریبار تھا ان کے جوتوں کی فیکٹری پر نظرے گڑھائے پڑا اور کافے دنوں سے ان کو ڈر آدم کار رہے تھے کہ جوتوں کی فیکٹری ہمیں بیز دے بھائی جوتوں کی فیکٹری چلتی ہوگی ان کی یہ کر دے وہ کر دے یہ نہیں کر رہے تھے آخری ترک کا اکہ انہوں نے چلا اب اس سے دیکھیں بلیش فہمی اور قرآن کی بے گرمتی میں تو بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پگلا جاتا ہی ہے پاکستان کا مسلمان پگلا جاتے ہیں اور انہوں نے بھائی کیا جو ان کو کرنا تھا بھیڑا ہی لنچ کر دیا پتہ نہیں وہ اس کے جان بچے گی نہیں بچے گی یہ بلک بات ہے سمجھنے والی بات ہے کہ بھائی کوئی جانچ کیوں نہیں کرتا کہ بھائی یہ بلیش فہمی کے آروپ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں کہ غلط ہیں 99% cases میں اس کا غلط فائدہ اٹھا کر فسائے جاتا ہے لوگا میں پھر کہتا ہوں کسی کی ریلیجیس بک کے ساتھ چھڑکھانی نہیں کرنی چاہی میں اس کا سپورٹ نہیں کرتا لیکن کیا وہاں کہ عیسائیوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے already وہ minority میں ہیں already وہ ڈر کے رہتے ہیں already وہ ایسا کام کریں گے جسے ان کی جان پر بنائے گی اگر میں کہیں پہ کم سنکھیا میں ہوں مالو میں ہندو میں پاکستان میں رہتا ہوں میرا دھماگ خراب ہوئے کہ میں جا کے قرآن کے ساتھ کچھ کروں گا کبھی اس angle سے بھی تو سوچو یار کبھی اس angle سے بھی سوچو جو بندہ already کمزور ہے جو majority میں نہیں ہے وہ بندہ اتنی حمد کر رہے گا اپنی جان کی بازی لگا دے گا نہیں ہوتا ایسے اور ایسا مسلمان کرتے تو قرآن کا نام لے کر خود ہی پنے پھاڑ کے پھیک دی ہوں جو اسے اور کئی سارے لوگ کہیں گے نہیں نہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا میں آپ کو اس کا ایک example دیتا ہوں screenshot لگا دیتا ہوں مل جائے گا تو بنگلہ دیش میں ایک پوجا پندال میں بھوال ہو گیا کہ وہاں مورتی کے نیچے قرآن رکھ دیا بولا گیا کہ ہندو نے رکھا اور یہ ہماری بیزتی ہے سی سی ٹی لگے ہوئے تھے بعد میں پتا چلا کہ پاس والے مسجد کے مولانا نے ایک مسلمان کو کہا کہ کام کر تو قرآن لے کے جا اور وہاں مورتی کے نیچے رکھ دے اور اس سی سی ٹی میں وہ مسلمان بندہ آتا ہوا دکھ رہا ہے قرآن رکھتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے بعد کیا ہونا تھا وہاں پر ہندووں کے ساتھ اور موب آ گئی تھی تو پہلی بات یہ کہ بھئی چیک تو کر لو لیکن آپ لوگ اتنے پاگل ہیں اتنے انمادی ہیں آپ لوگ کا دماغ سڑ چکا ہے ریلیجن کے چکر میں کہ آپ لوگ سچ اور جھوٹ کا وہ چیکی نہیں کرتے کسی نے کسی گیدر نے کہا دیا ہوا 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 سب لگ گئے ہوا ہوا چیک کسی نے نہیں کرنا کہ بات صحیح ہے غلط ہے یہ درندوں کو قرآن کو یا اس سے کیا فرق پڑے رسول اللہ کو یا اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے لیکن یہ جو درندے ہیں یہ جب اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو جب پائر سے ڈنڈا آتا ہے اس طرح کی جب وہ بھی اسی طرح کی پلٹ کے عرکتیں کرتے ہیں تو مزہ ضرور آتا تو لیکن question یہ ہے کہ یہ جو باندر ہیں یہ دیکھیں کس طرح باندر اکٹھے ہوئے میں یہ جو باندر ہیں اور انہوں نے پھر بعد میں یہاں پہ یہ اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے اس کے imagine کریں گھر والے اندر بچارے کتنا خوف زدہ ہوں گے سارے عاشقانے رسول اکٹھے ہوئے تھے اسلام کو بچانے کے لیے پھر میں کہوں گا باہر روز کارٹون بھی بنتے ہیں اور ہر کام ہوتا ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں کر پاتے نہ اوپر سے بجلی کا کڑاکہ آتا ہے نہ ان مرد مجاہدوں کو کچھ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور گچی پہ پیر رکھ کے جی ایس پی پلس ٹیٹس کا دھمکیاں دے کے ان کی اکومت کو نیچے لگاتے ہیں اور پھر رمنان خان کی اکومت نے ٹی لپ کے کوئی دو سو بندے مارے تھے جب وہ فرانس کا کارٹون والا ایشیو دوبارہ سے ہوا تھا ایک بات میں آپ کو بتاتا تو کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے بیدیشوں میں مسلمانوں کے گھروں کے باہر ایسی ہی بھیڑ لگے گی پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھئے گا یہ ہوگا جتنے بھی نون مسلم کنٹریز ہیں اور جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں خاص کا جو کرشن کنٹریز ہیں آپ دیکھئے گا وہاں مسلمانوں کے گھروں کے باہر ایسی ہی بھیڑ لگے گی آج انہیں دس سال بات سے ہی پندر سال بات سے یاد رکھیے گا مری بات صدر نے کارٹون دکھا دیا تھا ایسی دی تیسی اگر مارا امبیسیڈر تم نے نکالا ام نے تمہاری دھجیاں کھاڑ کے راکے دینی ہے ہاتھ انہوں نے جوڑ لیا ان کے سامنے اور اپنی مندیں مار دیا ٹیل پی والے قدو نا 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 امت کرو اوہ حوصلہ کرو نہیں تو اینڈ میں کیا کیا ہے انہوں نے اینڈ میں فیکٹری جلا دیا یہ درہ یہ اس طرح کے یہ یہ اس باندر کو دیکھیں یہ بچے ہیں ان کو ککھ نہیں پتا اس کو کچھ نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے یا بائبل میں کیا لکھا ہے اس کو ککھ نہیں پتا ان جنگلیوں کو لیکن ان میں اتنا دیدہ دلیری آتی کیوں ہے ساری بات ان کو کہا جا رہا ہو گستاخر رسول ہے ہم مارو مارو جلا دو یہ کر دو وہ کر دو آشکانِ رسول نے دیکھا کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم آگ بھی لگا دیتے ہیں تو میرا question یہ ہے اپسالوں سے کہ مشال خان کی جو لنچنگ ہوئی تھی اس کے اندر تقریباً ساٹھ لوگوں کو عرسٹ کیا گیا تھا ایک جس کا نام عمران علی تھا اس کو سزائے موت مل گئی بھی ہے اور تقریباً پانچ لوگوں کو عمر قید کی سزا دی اور باقیوں کو لیکن چلے سزائیں ملی اچھا جی پریان تھا گھمارا کے کیس میں 89 لوگوں کو پکڑا تھا ساروں نے وہ بہیمانہ ویڈیوز دیکھیں تھی 89 لوگوں کو پکڑا تھا اور ان میں سے تقریباً 9 جو تھے وہ بچے تھے صرف ایک بندہ اور وہ بھی بچہ ہی تھا جو ایکویٹ ہوا صرف ایک بندہ باقی 88 لوگوں کو سزائے ملی کیسی 6 لوگوں کو سزائے موت ملی جو کہ یورپی یونین کی سزائے موت نہیں ملے ایک طریقے سے اور دو لاکھ جرمانہ ہوا ہر چھے بندوں کو باقی 9 لوگوں کو عمر قید کی سزائے ہوئی اور دو دو لاکھ کا جرمانہ ہوا اور 72 لوگوں کو بہتر ہو رہے ہیں وہ نہیں ملی ان کو تقریباً ایک سے لے کے دو سال تک کی سزائے ہوئیں صرف ایک بندے کو ایکویٹ کیا اور پھر یہ ابھی اب سے تقریباً 8 مہینے پہلے 9-10 مہینے 8-9-10 مہینے پہلے سیالکورٹ میں جو واقعہ ہوا اس کے اندر 139 لوگوں کو عمر قید کیا گیا اور ان کے کیسز ابھی بھی چال رہے ہیں کیونکہ ابھی صرف 7-8 مہینے ہی ہوئے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت ان کو سزائیں بھی دیتی ہے اور اچھے خاصے لوگوں کو دیتی ہے دیتی ہے میں 100% آپ کو اس گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اور حکومت نہیں چاہتی کہ یہ حرکتے ہوں لوگوں کو مارا تھا جب وہ ارسٹ ہوئے تھے ایک نے بھی قرار نہیں تھا کیا تب ساروں کی خوشک ہو گی تھی جان بن گی تھی تب سارے نہیں جی ہم نے نہیں کیا جو ان کا سب سے بڑا ہیرو ہے رنگیلا رسول والا جو مانا تھا اس کا کیا نام غازی علم الدین جو رکھا وہ اتنا پھٹو تھا اس نے بھی جاتے انکار کر دی اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا وہاں پہ جا کے مافیا مانگتے ہیں جو آپ کا وہ ممتاز قادری ملون جو وہ تھا اس نے بھی بات میں مافیا مانگی کہ مجھے چھوڑ دا مجھے پارڈن کر دو پارڈن کر دو انہیں پارڈن کیا تو کہنے کا مطلب یہ بات میں تو ان کی ساری اسلامی محبت آشکی و آشکی سب نگل جاتی ہوتی ہے ان کو pump up کیا جاتا جہل ڈفر metric fail ہوتے ہیں یہ کون سے بڑے پڑے لکھے لوگ جب ان کا اچھو تر پولا ہوتا تو پہلے کیوں نہیں ڈرتے اس کی واجہ بڑے کلیر واجہ کہ حکومت نے ایک آواز میں کہا نہیں ہے کہ we are done with this انہوں نے نہیں کہا ہمیشہ ہی kick the can down the road کہ ہاں بھی چلو جائے تھوڑی سزائیں دیں گے شاید کوئی اس کے اندر ڈیٹرنس پیدا ہوگی ڈیٹرنس پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس چیز کو popularize نہیں کریں گے کہ minorities کو اپنے سے کم تر سمجھ اگر تم نے minorities کی طرف گندی آنکھ سے دیکھا بھی تو ہم تمہاری آنکھ نکال دیں گے minorities کو اوپر رکھو وہ standard رکھو جو آپ انڈیا سے demand کرتے ہو کہ مسلمان وہاں پر مسلمان تو نہیں ڈرتا وہاں پر تو equality ہے پھر بھی بہت لیاس وہاں پر ٹھیک ہے third world country یہ جھگڑے ہوتے رہتے لیکن وہاں پر اب سوچئے کون سا پینٹر تھا مزفر حسین نہیں بڑا نامی پینٹر تھا بھائی جس نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کی نیوڑ تصویریں بنائی تھی اس کی بلنچنگ نہیں ہوئی تھی بچ گیا تھا وہ آپ سمجھو ہمارے دیوی دیوتاؤں کا کھلے آم اپمان کیا اس پینٹر نے کیا نام تھا یار کون سا حسین اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی گھجے نامی اس کا نام نیوڑ نہیں آرہا ننگے پاہو رہتا تھا جو بڑا اپنیاب کو بہت بڑا پینٹر کہتا تھا اس نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کا مزاک اڑایا ان کے ساتھ ابھدردہ کی ان کی ننگی تصویریں بنائی تو ہم لوگوں نے بیروت کیا پروٹسٹ کیا سڑک پر اترے لیکن اس کو پکڑ کے اس کا گھر سے اس کو لنچ نہیں کر دیا یہ پرک اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لنچ کرنے میں آپ کو بڑا فقر محسوس کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ لوگ کی حالت بھی اسی لیے ایسی ہے کیونکہ آپ لوگ کی مانسکتہ انسانوں والی نہیں رہ گئی یہ جانوروں والی ہے بس اتنا یاد رکھئے گا کہ آج آپ کسی اور کے ساتھ لنچنگ کر رہا ہے کل کو کوئی اور آپ کو لنچ کرے گا تب آپ کیا فیل کریں گے جب آپ کے گھر کے باہر ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ ہوں گے اور آپ کے بزرگ کو گھسیٹ کر اور اس پر مارا جا رہا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی طاقتور ہیں آپ جو من کرے گا وہ کر لیں گے دوسری پارٹیاں بھی کمزور نہیں اور یہ ہوگا اگر آپ لوگ نہیں سدھرے میں پھر کہتا ہوں عزت دیں گے تو عزت ملے گی پیار دیں گے تو پیار ملے گا نفرت دیں گے نفرت ملے گی لنچنگ کریں گے آپ کی بھی لنچنگ ہوگی آپ کو لگتا ہوں گا ایسا کیسے دنیا بہت بڑی ہے صرف پاکستان دنیا نہیں دنیا بہت بڑی ہے اور مسلمان کئی دیشوں میں اور کرسٹین کنٹریز میں بھی تو کیا وہاں کے کرسٹین سی ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہوں گے باقی آپ لوگ سمجھدار تو انٹینشن ہی نہیں ہے ابھی صرف ایک بند آئیں جی نیے محمد علی مرزا وہ جو وہ بولتا مجھے پتہ بڑی سختی سے وہ بولیں گا پھر سے کہیں گے کم سے کم ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس طرح کے ارکتیں نہیں کرتے یہ سارے جو ہیں یہ کون ہیں ٹی ایل پی والے ہیں تو ذرا ان کے نتنے میں سنگل کیوں نہیں ڈالا جا سکتا بڑے آرام سے ڈالا جا سکتا انلیس کہ یہ آپ کے یوسفل کرتا دھرتار آپ کے کاری کرنا ہو جو آپ نے دواز شریف عمران خان ان لوگوں کو ڈنڈا دینے کے لیے رکھا وایا یہ کتے جو آپ نے پالے میں ہے پھر جب یہ اچھرے میں جو انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ نے اپنی سوسائٹی کو پاغل کر دیا ہے یہ کچھ ہزار ہیں جو ٹی ایل پی کے کارکون ہیں کچھ ہزار ہیں ان کو پکڑ کے ان کے ناک میں سنگل ڈالنا ہو آپ اگر ایک دن بھی یہ فیصلہ کریں حکومتیں بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں آپ نے وہ بلوچستان کے لوگوں کو اٹھا گے رکھا ہویا کبھی آپ پی ٹی ایم والوں کو اٹھا ان کو کیوں اٹھاتے آپ کی سوسائٹی کی فیبرک کی دھجیوں نہ آ دیا ہر طرف بیڑا گھر کا پاکستان کا ادھر بھی آپ نے بیڑا گھر کر دیا پہلے اکانومی میں کرپٹ ابھی دیکھیں ابھی یہ ہوئی انہیں سعودی عرب نے بھی نہیں دھو انہوں نے مجھے بلا لیا ایک دام سے اور ان کے لئے دس ہرپ ڈالر بھی کوئی چیز بڑی بڑی رقم نہیں گیا انہوں نے انہیں انڈیا کو ڈنڈا دینے کے لیے اس طرح کی عرکتیں ہوتی رہیں گے وہ کہیں گے بھاڑ میں جاؤ بھئی میں واقعی آپ سے نکلنا پڑے گا تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ جو یہ جو آپ کے اچھا اس کے پرناہ ہم ابھی نکلیں گے ڈنڈا کون کس کو دے رہا ہے اور کہاں سے کیا ہے بھائی بھارت میں تو ہنڈرڈ بلین سے زیادہ کی انڈرسمنٹ ہے اور بہت بہت ساری انڈرسمنٹ آنے والے وہ ہم اپنا میڈلیس کوریڈور بھی چالو کر رہے ہیں وہ بلین آف دونرز کی انڈرسمنٹ ہے تو خیر پاکستان کو بھی تو بھوکوں نہیں مرنے دینا چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا لے لو یا کوئی بات اور وہ گڑ گڑا رہا ہے وہ تو لے لو کرتے دھرتے مولوی ہیں پہلے ان کو ٹی ویوں پہ لالا کے لالا کے ان جنگلیوں کی شکلیں دکھائیں آچہ بات میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مشال خان کے کتنے لوگوں کو سزائی ہوئی سزائی موت یہ اس کو بھی ایڈورٹائز نہیں کرتے چپکے چپکے سے کر دیتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بناؤ جب یہ کہتے ہو نا ہم ان کو سرے آم پھانسی میں نہیں کہہ رہا سرے آم پھانسی دوں لیکن ان کو سزائیں دو اور دکھاؤ ایڈورٹائز کرو کہ یہ انجام ہے کہ حکومت اس کو برداشت نہیں کرے گی تم امامے بن جاتے ہو قرآن کے اور رسول اللہ کے تم کون ہو عام آدمی کون ہے شکلیں ان کی دیکھو ان کو اردو زبان میں بات کرنی نہیں آتی یہ اسلام کے ٹھیک ادار بنے ہوئے یہ لو جب جڑا مالا کا انسیڈنٹ ہو رہا تھا ایک پینڈا پنجاب آن جاؤ اس طرح کے لیجے میں بول رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے اسلام کی بے حرمتی کی ہے سارے نکلو جی ان کے کرسچن پستیوں کی طرف جاؤ یہ تھا ان کا لیڈر اس طرح کے جاہل لوگ اگین ایک تو ہیومن سفرنگ تو ایک جگہ پہ نا لیکن اپنے پاکستان کو ویسے ہی دیکھ لو کہ یہ آپ کے امیج کے لیے کیسے اچھا پہلے آپ کے پاکستانی جو یوکے میں رہتے ہیں انہوں نے بیڑے گھر کیے ہیں وہاں پہ گرومنگ گینگز اور ریٹ کے اوپر مشہور ہیں وہ لوگ اور ادھر اپنے ملکوں میں یہ سارے فٹیج جاتے ہیں پچھلی دفعہ سیال کوٹ بڑا ہے کہ انسیڈن کے پاس اتنا ان کو اٹھایا وہاں پہ جو ویسٹ کا جو رائٹ ونگ انہوں نے اتنا چلایا اس کو کہ یہ جنگلی لوگ ہیں تو صحیح کیا اس میں کو غلط بات تو نہیں ہے آپ کے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوتا کیا ویسٹ میں مسلمانوں کی بستیوں میں جا کے لوگ ان کو جلاتے ہیں کیا آپ کی مسجد کوئی گرائی ہے وہاں پہ کسی نے ویسے وہ بہت برے ہیں تو اتنا جھوٹ کے اوپر جب اپنے ایک اپنی اپنے ملک کو کھڑا کیا ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آپ کے سامنے فیلڈ ریاست ہے this is a فیلڈ کنٹری یہ دس عرب ڈالر کی جو انویس پر بڑے اچھل رہے تھے میں آپ کو لٹریلی بتا رہا ہوں یہ پیسے جب آئیں گے تو تب ہم دیکھیں گے یہ صرف انہوں نے انڈیا کو ایک ٹریلر دیا ہے کہ تم ایران کی ساتھ جو گودی میں جا رہے ہو ہم نے پاکستان کو ڈالر دینے لائے جانے ہیں of course انڈیا would be concerned about that انڈیا دیکھے گا اس کو gauge کرے گا cost benefit analysis کرے گا اور آپ بیچ میں use ہو رہے ہیں یہ ہے آپ کی situation اور پر سے جو آپ کی social fabric ہے اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اب اس میں جب پیوند لگاتے ہیں وہ بھی لگانے کی گنجائش نہیں ہے میرا خیال سے جو economy کے جو challenges ہیں وہ تھوڑے difficult ہیں لیکن آپ کی جب تک آپ امتنے social fabric نہیں اس بات سے میں agree نہیں کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ 10 billion dollar کا ماہ پر investment کر دیں گے تو وہ بھارت کے لیے کیا ہے نہیں حریف بھائی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اور ڈیپلی آپ اس کو research کرو گے تو پتا چلے گا یہ کچھ نہیں ہے بھارت UAE یا سعودی Arab اس لیگ میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے کر دو بھارت کبھی سوچے گا بھی نہیں 10 billion dollar کیا ہے بھاریس بھائی سعودی Arab سے 5 billion dollar میں ہے کیا ہے وہ 15 billion dollar کچھ نہیں ہے اور یہ تو investment کی بات کری ہے چائنہ نے پچھلے 10 سال پہ 25 billion کی investment کری ہے ٹھیک ہے اس کا اثر ہوتا نہیں دیکھتا ہم جانتے ہیں وہ بس من بھیلانے کے لئے اور اس کا ایران سے یا اس سے کوئی سممن نہیں اگر اتنا ہوتا ادھر کے ties کٹ کیا جاتے اور ادھر کو pump کیا جاتا اور 10 billion سر آپ کو کیا لگ رہا ہے 10 billion سے پاکستان کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور وہ بھی investment ایک سال میں تو آنی نہیں ہے وہ ابھی تو چیک کریں گے کہ کہاں دیں کہاں invest من بھیلانے کے لئے پاکستانی ہوگا ٹھیک نہیں کریں گے جب تک اپنے لوگوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے جب تک ان کو امریکہ دشمن ہندو دشمن یہودی دشمن اور قرآن اور اسلام کے ہم ہی چیمپین ہیں اس طرح کی third class mentality سے نہیں نکالیں گے تو آپ کے لوگ نہیں اٹھیں گے چائنہ کی example دیتے ہیں چائنہ کو اتنے لوگوں کو اٹھا لیا وہاں پر کوئی اس طرح کی problem نہیں تھی انہوں نے ٹھیک ہے وہ سختی کی وہ model یہاں پہ نہیں لگ سکتا لیکن انہوں نے اپنی امام کو خوشحالی دی اور لوگ خوشحالی کی طرف لگ گئے ادھر کہتے ہیں ہمیں خوشحالی کی ضرورت نہیں اچھا مجھے کے بعد جو مولوی آپ کو اس طرح کی باتیں کرتا نا یہاں جی اللہ اللہ کرو یہ وہ خود سارے پرادوں میں گھومتے ہیں راجہ زیاو الحق اور یہ کیسر راجے اور یہ آپ کا سہی لدیم مولوی تاریخ مسعود بغیرہ یہ سارے ہی عاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور عام لوگوں کو انہوں نے لگایا بھائی جی صرف مذہب میں پڑے رہو اسلام کا دفاع کرو ویلیوز یہ کلچرل فلان نہ ٹنگڑا انڈیا میں بھی لوگ جو ترقی کریں کیونکہ ان کو خوشحالی سے مطلب ہے جب آپ کو خوشحالی سے مطلب ہی نہیں ہے تو آپ کو خوشحالی کیوں ملے گی آپ نے یہی کام کرنے کتے بلوال بیسیکلی انسان کا مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا بلڈنگیں بنانا گاڑی آئی جادات کرنا جانور ہوتا بس اس کو کھانے پینے سے مطلب ہوتا اس نے کھا لیا پی لیا پوٹی کر لی ختم بس یہی کام اور یہی آپ آپ کو بتایا کہ یہ یہ والا جو حال ہے یہ ٹیل پی کے کچھ ہزار لوگوں کو سنگلی ڈالنا it's not that impossible لیکن جو بڑے بڑے کرتا دھرتا سننے میں آتا کہ ہاں نہیں اچھرا والے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سیدھا کرنا لیکن ہمیشہ باتیں سنیے ایکشن نہیں دیکھ لیں یہ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا سال بھی نہیں ہوا بھی سیال کوٹ والے انسیڈنٹ کو یہ ہو گیا اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی میں ایک سوال پوچھنا ایک نہیں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی جواب اس کا دے پائے جو کیا وہاں پر نون مسلم نہیں رہتے ہیں کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر پتا ہے کہ اگر پکڑے گئے تو بہت غلط اگر آپ نے بلیس فیمی کا لگا یا کچھ کیا تو بہت بری موت ملے گی آپ یہاں پر پاکستان میں ڈر پاکستان میں یہ ریلیجن کا افریم ڈالا گیا لوگوں کو جاہل بنایا گیا لوگوں کو پاگل کیا جا رہا ہے ریلیجن کے نام پر اب جو سزائیں ہوئیں مشال جو بھی تھا وہ اس پر اور ایک دو میں کیوں کوٹ نے سزا دی اس کا مطلب ہے کہ بلشفیمی کا لاؤ کا استعمال غلط کیا گیا ان پر جان تو چلی گئی جان تو چلی گئی نا وہ جان واپس آسکتی میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ بھائی اگر ایسی آپ کو بات پتا چل رہی اگر آپ کو ایسی بات پتا چل رہی کہ فلانے نے کچھ کیا ہے بھائی آپ پولیس کو انفارم کر پولیس پکڑ کے ایک فیئر ٹرائل ہے آپ کون ہو اس کو سزا دینے گا آپ کون ہو آپ جس اس کا الٹا کر دیں میں کہتا ہوں نا ہر کریا کی پرتکریا ہوتی ہے یاد رکھئے گئے اب اس کو الٹا کر دی جہاں پر مسلمان کم ہیں پر وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو اگر دوسرے دیشوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی آپ فکر کرتے ہو اپنے ہاں مائنورٹیز کو ٹھیک سرکھئے برنہ دوسرے دیش بھی جب یہ دیکھیں گے ایکشن کا ریاکشن کریں وہ تھوڑے سب ہیں تو آج نہ کریں دس سال لگ جانے ان کو ٹائم ملے لیکن بیسے مجھے پتا ہے کہ آپ کو گیان لینے کے ضرورت نہیں لیکن اگر نہیں لیں گے تو بھائی آپ کا بھی انجام ہوگا آپ بھی کسی دن کسی سڑک پر لنچ کیے جا رہے باقی آپ اس کو جیسے لینے دیکھیں کل جواب آپ سوچو پاکستان کی امیج کیا گئی پوری دنیا نہ آپ اسلام ورڈ کے خلیقہ بننے والے کہ آپ اس کرنے سے اسلام کنٹریز بڑا خوش ہو جائیں گے اور آپ پاکستان پاکستان کیا کیا اسلام کا نام پر بہت زبرز کار دوسری کنٹریز جب یہ ویڈیوز دیکھیں گی وہ ڈریں گی ان پاکستانی کو بھی جنور مار کر بھگایا جائے گا ان لوگ جو واقعی نیڈی ہیں جن کو ضرورت ہے جو survive نہیں کر پا رہے تھے جو اپنے پریبار بچوں کا بھوش بنانا چاہتے وہ بھی گئے پاکستانی کو پتا نہیں کھانا ہے پر جنن کرنا ہے مر جان بس بچارہ شیئر مارے گا کسی برنا وہ بھی نہیں مارا پیٹ بھرا ہو تو ٹھیک جاؤ گئی لیکن آپ لوگ نے اتی کرتی خیر اچھا ہے جب بجھنے والا ہوتا بہت پھڑ پھڑ آتا اور اس طرح کی گھٹ بڑھنے لگ کمنٹ کر گ بت آپ کی کہتے جلد ملتا ایک اور نیویو کے ساتھ نمسکار جائے